نمشکار دوستو آج کی ہماری کہانی کی لیخی کا ہے سدھا گپتہ میرا جینا حرام کر دیا ہے میری پتنی نے اڑتے بیٹھتے سوتے جاگتے ایک ہی رٹ کہ میرا باہر کی عورتوں کے سمبند ہے گھر کے باہر گیا نہیں کہ چیخنا چلانا شروع کیا کروں میں اسے نہ بچوں کی شرم ہے نہ محلے بالوں کی نوکر چاکر سامنے رہتے ہیں اور بھین آپ شناب بکنے لگتی ہے بجے کی باتیں سن کر میں اباک رہ گیا نیرہ بھاوی بھلا ایسا کیوں کرنے لگیں پڑی لکھی سمجھدار ہیں جب میری شادی ہوئی تھی تب بھاوی نے بڑی بہن کی طرح سارا کام سمالا تھا اپنی بہنسی لگنے والی بھاوی پر اس کے پتی بجے کا آروپ میں کیسے سہ لیتا ایسا کیسے ہو گیا ایک ایک جنجلہ پڑا تھا بجے پتہ نہیں پتہ کیوں نہیں تمہاری پتنی ہے کچھ تو ایسا ہوگا ہی جس کی وجہ سے بہہ ایسا بیبھار کر رہی ہیں برنا دماغ خراب ہے کیا ان کا ہاں یہی لگتا ہے مجھے بھی بہہ بدبود آیا کیا کہہ رہے ہو تم خوش میں تو ہو جس عورت نے تمہارے ساتھ پندرہ سال کی خوشحال گرستی کاٹی ہے تمہارے ہر سخ دخمے تمہارا ساتھ دیا ایک ایک اس کا بیبھار کیوں بدل گیا ہے تمہیں پتہ نہیں اس پر یہ دعویٰ کہ اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے دماغ ہی تو خراب ہے جو مجھ پر شک کرتی ہے کیا یہ صحیح دماغ کی نشانی ہے تم نے جرور کچھ ایسا کیا ہوگا کہ جو بھابی کو تم پر شک کرنے کا موقع ملا آخر اس سے شکی کوئی تو بجے ہوگی مجھے تو لگتا ہے اسی کا کسی کے ساتھ سممند ہے بجے بولا جو خود دو گلت کرتا ہے بہی سامنے والے پر آروپ لگاتا ہے چٹاک کی آواز کے ساتھ میرا ہاتھ بجے کے گال پر پڑا ایسا لگا بشواس اور نشتھا کا سندر بھابن میرے سامنے بھر بھرا کر گر گیا دھول مٹی اڑ کر کچھ میرے کپڑوں پر پڑی اور کچھ میری آنخوں میں بھی کسی نے مانو میری جیب ہی کھینچ لی کیا بجے کی آنخوں کی شرم اتنی مر گئی کہ میرے سامنے بھابی کو چرطرہین کہتے اسے لجہ نہیں آئی مرد تو صدا ہی اپنی مردانگی پر مارت کرتا آیا ہے اہاں بہاں موہو مار کر کم سے کم اپنی پتنی کا مان سمان تو بھے اس طرح نہ اچھالتا کیا سمجھوں میں بجے کے اس بیفار پر کیسے اپنی سوچ کا نردھارل کروں حد ہوتی ہے ہر بات کی اب آگ تھا بجے اس نے بھی کہاں سوچا ہوگا کہ میں نیرہ بھابی کا پکش لے کر اسی پر ہاتھ اٹھا بیٹھوں گا مجھے لگتا ہے تم ہی کہیں بھٹک گئے ہو اور اپنی کسی کرتوت پر پردہ ڈال رہے ہو شاید تم ہی نہیں چاہتے کہ نیرہ بھابی تمہارے ساتھ رہیں اور اس لیے انہیں اپمانت کر اپنے جیبن سے نکالنا چاہتے ہو کہیں تو کچھ ہے بہی کچھ تو میں بھی سمجھانا چاہ رہا ہوں تمہیں کہیں تو کچھ ہے جس کی آڑ لے کر بھے میرا اپمان کر رہی ہے میں تو کہیں مو دکھانے کے لائک بھی نہیں رہا اب تو بچوں کے سامنے بھی آنخ اٹھاتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے بجائے کا رونا پیٹنا چیخنا چلانا سب ست تھا لیکن بھابی کا چریترو خوٹا ہے میں اسے بھی کیسے مال لوں بچوں پر کیا اثر ہوگا تمہارے جھگڑوں کا سوچا ہے کبھی تم نے بہی سب تو تم سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ نیرہ کے سو پاگلپن کی وجہ سے میرے گھر کا بھابش کیا ہوگا بجائے کی پیڑک کہیں کہیں مجھے بھیدنے لگی کہیں سچ مچ کچھ ہے تو نہیں تم دونوں کے آپسی سمند کیسے ہیں پچھلے کچھ مہینوں سے ہم الگ الگ کمروں میں سوتے ہیں میری پرچھائیں سے بھی بہت دور بھاگتی ہیں میری صورت دیکھتے ہی جیسے اسے دورہ پڑ جاتا ہے میں آتمہ ہتیا ہی کرلوں گا مجھے ایسا لگتا ہے تمہارے پاس اس لیے آیا ہوں تم نیرہ سے بات کرو اس سے پوچھو کی بھے کیا چاہتی ہے بجائے کا کندھا تھپ تھپا دیا میں نے تھوڑی دیر کے لیے خود کو بجائے کے ستان پر رکھ کر سوچا میری پتھنی اگر میری پرچھائی سے بھی دور بھاگے یا میری صورت دیکھتے ہی چیخنے چلانے لگے تو کیا ہو جاہر سا لگا کہ کہیں میں نے ہی ایسا کچھ کیا ہے جو میری پتھنی کے گلے میں کانٹے سا فنس گیا ہوں نیرہ بھاوی جیسی سنتوشی عورت بہت کم نجروں کے سامنے آتی ہیں جب سے بہا کرائیں تھی تب سے بیہانے لائک بجائے کی ایک بہن بھی گھر میں تھی پتہ کا سایا اٹھ چکا تھا پورا گھر بجائے کے کندھوں پر تھا اچھا بر مل گیا تو یہ کو چھڑ بھی نہیں لگایا تھا بھاوی نے اپنی کوری انچوئی ساڑیاں اور گہنے لاکر بجائے کے سامنے رکھ دیئے بھاوی نے بڑی سہجتہ سے اپنا سب باٹ لیا تھا اس پریبار کے ساتھ نیرہ بھاوی کا نشکپٹ روپ کسی گہنے کا محتاج نہیں تھا پھر بھی ایک شام ان کے کانوں میں چھوٹی چھوٹی چمکتی بالیوں کو دیکھا تو سہسا میرے اونٹھوں سے نکل گیا تھا بھاوی آج کچھ بدلہ بدلہ سا ہے آپ میں بھائیا نئی بالی پہنی ہے تھوڑے تھوڑے روپی بچا کر آج ہی لائی ہوں منہ بھر آیا تھا میرا سچ میں بھاوی پر بالیاں بہت کھل رہی تھیں اور پھر جسو عورت نے اپنے مائکے کا سارا سونا بجے کی بہن پر قربان کر دیا تھا بہی عورت تو پائی پائی جوڑ کر اپنے لیے پناہ ایک چھوٹا سا گھینہ سنجو پائی تھی اور اسی میں بہت سنتشت بھی تھی اسی طرح جرہ جرہ سنجوتے سنجوتے پتہ نہیں کہاں کہاں اپنا من مارتے نیرہ بھاوی پوری طرح بجے کی جیون میں رچ بس گئی تھی میری پتنی کے ساتھ بھی بھاوی کا گہرہ جڑا ہوئے حیران ہوں کہ میری پتنی نے بھی کبھی کچھ نہیں بتایا اگر پتی پتنی میں کچھ دوری ہوتی تو کبھی تو نیرہ بھاوی اسے بتاتی نیرہ بھاوی سے ملے تمہیں کتنے دن ہو گئے میں نے شعبہ سے پوچھا جو سمجھ شینہ کو خانہ کھلا رہی تھی کافی سمجھ ہو گیا ہے پہنے ان کے بچوں کے پیپر چل رہے تھے اس لئے میں نہیں گئی پھر بھاوی کے مائکے میں کوئی شادی تھی اس میں بے بیست رہی اس کے بعد میں شینہ کی وجہ سے نہیں مل پائی سہج ہی تھی شعبہ سہسا بولی ہاں میں نے فون کیا تھا پر زیادہ بات نہیں ہو پائی تھی چلیے آج چلیں ان کے گھر میں بینا کچھ بات بڑھائے مان گیا شعبہ کو کچھ نہیں بتایا کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ میں پہلے سے ہی کوئی پوربہ گرہ پال لے یدینی رب بھاوی میں کچھ سمجھیا ہوگی تو اپنے آپ ہی شعبہ بھاپ جائے گی شام کو ہم دونوں کے گھر پہنچے بھاوی کو دیکھ دھکا سا لگا بیمار لگ رہی تھی میں پستہ اٹھا کہ کیسا انسان ہوں کہ میں جسے اتنا مانتا ہوں اسی کی صدھ لینے میں کافی سمجھ لگا دیا سمیپ جا کر بھاوی کی بہاں پکڑی اس سے پہلے کہ میں کچھ پوچھوں بھاوی میری چھاتی سے لگ کر چیخ چیخ کر رونے لگی سب ختم ہو گیا بھائیہ میرا سب سماپت ہو گیا شو بھاوی گھبرا گئی بھاوی کی پیٹھ سہلا کر دولانے لگی بھے ایسی کوئی بات بھی نہیں جانتی تھی جس کا سرہ پکڑ کر بات شروع کر پاتی کسی طرح شانت کیا ہم نے بھاوی کو کیا ہو گیا بھاوی ایسا کیا ہو گیا جو آپ ایسا کہنے لگی کتنی کمجور ہو گئی ہیں آپ بیمار ہیں کیا بھاوی چپ تھی ٹک ٹکی لگا کر کبھی ہمارا موہ دیکھتی اور کبھی شون میں کچھ نہارتی آپ کا بھائی اب میرا نہیں رہا آپ کو ایسا کیوں لگا بھاوی آپ نے ایسا کیا دیکھا میں شو بھا سے نجریں چورا رہا تھا میں نہیں چاہتا تھا بھے جانے کی میں بھی کچھ جانتا ہوں پورش کا تو کاری چھتر ہی باہر ہوتا ہے بھاوی پورے دن میں آدھے سے زیادہ سمیں بھے گھر کے باہر خٹتا ہے کس لیے اپنے پریبار کے لیے ہی نہ بشواز کی دور پر ہی بھے دور دور تک اڑتا ہے اور اگر آپ ہی دور توڑ دیں گی تو کیسے چلے گا جانتی تھی کہ تم اپنے بھائی کی بکالت کرو گے اسی بجے کے سگے ہونا بہی تمہارا سب کچھ ہے میں تو کل بھی آپ سب کے لیے مفت کی نوکرانی تھی اور آج بھی اس گھر میں میری بس اتنی ہی جگہ ہے کہ آنے والے کو سلام کروں اور جانے والے سے کچھ بھی نہ پوچھوں اس میں میں کسی کو کوئی دوش نہیں دیتی کیونکہ میرا یہی حال ہونا چاہیے تھا زیادہ شرافت بھی انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتی اب آگ رہ گئے تھے ہم دونوں شعبہ کی صورت تو رونے جیسی ہو گئی نیرہ بھاوی کا یہ روپ اس نے کہاں سوچا تھا کبھی میرا موں دیکھتی اور کبھی بھاوی کا بھاوی آپ ایسا کیوں کہہ رہی ہیں میری جان نکل جائے گی گھبرہت سے میں نے بھی سوچا تھا میری جان نکل جائے گی لیکن نکلی کہاں ہے دیکھو نا میں جندہ ہوں رشتوں کی ایمان مریادہ کا بہت مہتب ہوتا ہے اتنا تو تم جانتے ہو نا سچ کہا تم نے انسان بشواس کی دور کے سہارے ہی دور دور تک اڑتا ہے میں بھی اسی دور کے سہارے پندرہ سال سے اڑ رہی تھی کتنا کرج تھا بجائے کے سر پر سب تم جانتے ہو نا تب کیسے کیسے محنت کر میں پیسے بچاتی رہی کچھ پیسے جمع ہو جاتے تو کرج کی ایک کس تو اتر جاتی میں پائی پائی جوڑتی رہی اور تمہارا دوست پائی پائی باہر لٹاتا رہا بونس ملتا رہا اور آفیس کے کام کے بہانے دوستوں کے ساتھ باہر گھومنے فنے جاتا رہا بے ہر سال جاتا ہے اسے کبھی میرا سونہ گلہ یا سونی کلائیاں نجن نہیں آئیں میری قربانی کو اس نے اپنا عدھکار ہی مال لیا کیا یہ گھر صرف میرا ہے میں کسی شک کے بنا پر ایسا نہیں کہہ رہی ہوں اپنے کانوں سے میں نے بیجے کو اگربال کے ساتھ باتیں کرتے سنا ہے تین مہینے پہلے اسے جو بونس ملا اس کا استعمال کیسے ہوا تھا بہی چٹکار ہے لگا لگا کر دونوں آپس میں باتیں کر رہے تھے بیجے کو لگا تھا کہ میں گھر پر نہیں ہوں اپنے بھیتر کے جانور کو اس نے کب کب کہاں کہاں اور کیسے کیسے خوش کیا کہو تو یہ کیک شبد بول کر سناوں آپ دونوں کو سنوگے مجھ میں تو کاٹو خون نہیں رہا یہ تو سچ ہے کہ ہر سال بجے کچھ دن کے لیے باہر جاتا ہے بیسے بھی جب سے اس کی پدو نتی ہوئی ہے اس کا باہر کا کام جادہ رہتا ہے کوئی کب کہاں جاتا ہے اور بہاں کیا کرتا ہے کوئی کیسے جان سکتا ہے تمہارے دوست کے پاس پتنی کے لیے ایک سوتی دھوتی تک لانے کے لیے پیسے نہیں ہوئے خود باہر سے موج مستی کر کے آتا رہا اور میں آگے پیچھے گھومتی رہی کہ بیچارے آفیس کے کام سے تھک کر آئے ہیں تمہیں بتاؤ مجھ سے کہاں چوک ہوئی کبھی کچھ مانگا نہیں کہ ایسی کا یہ اثر ہوا کہ میری ساری اچھائیں ہی مر گئیں ان کی ہر اچھا جاگتی رہی اور میری اچھاؤں کا کیا رو رہی تھی بھاہبی تنک چھکیں فیرانسو پہنچ کر ہس دیں اچھا بے بکوف بنایا مجھے میرے پتی نے آپ کی سو بیبھار کا بچوں پر کیا اثر ہوگا بھاہبی بچے صرف میرے ہیں کیا اب تو جو ہو گیا سو ہو گیا جب بچوں کے پتا نے گھر کی چوکھٹ لانگی تھی تب کیا اس نے سوچا تھا کہ اس کا اس کے بچوں پر کیا اثر ہوگا جانتی ہوں بجے نے ہی تمہیں میرے پاس سمجھانے کے لیے بھیجا ہے کیونکہ اب گھر پر ان کے پیر دوانے کو میں جو نہیں ملتی انہیں کیا اتر دیتا میں بھاہبی کہاں گلت ہیں کیا کرتی بھی جب رشتے کو کاٹ کر فیک نہ دیتی تو کیا کرتی مجھے بھی تو تھگا ہے نا بجے نے اتنی پرانی دوستی میں اپنے چریتر کا یہ روپ تو مجھے کبھی دکھایا ہی نہیں اپنی بکالت کے لیے بھاہبی کے پاس بھی بھید دیا چپ چاپ باپس لوٹ آئے ہم لیکن رات بھر سو نہیں پائے شعبہ کی نظر مجھ پر یوں پڑ رہی تھی مانو میں بھی کہیں نہ کہیں بھاہبی کا گنہگار ہوں دوسری صبح بجے مجھ سے ملا ترس بھی آ رہا تھا مجھے اس پر اور کرود بھی بھاہبی نے سب سے پہلے کب تم پر چیخنا چلانا شروع کیا بتا سکتے ہو کوئی بات ہوئی تھی کیا نہیں تو کوئی بھی بات نہیں ہوئی تھی پچھلی بار جب تم شملہ گئے تھے تب بہاں ہوتل میں کیا 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 تھا کیا یاد ہے تمہیں دلی اور ادھے پور کا تجربہ بھی خاصا رنگین تھا یاد آیا بجے کے چہرے کا رنگ اڑتا ہوا مجھے ساری سچائی بتا گیا اور اسی پل مجھے لگا بھاہبی کی طرح میں نے بھی بجے کو خو دیا بھاہبی نے تمہاری بھی ساری باتیں سن لی تھی جب تم شملہ سے باپس آنے پر اپنے صحیح ہوگی اگربال سے بات کر رہے تھے تب تمہیں یہ پتہ نہیں تھا کی بے گھر میں ہی ہیں مانو بجے ننگا ہو گیا کیا کہے اپنی صفائی میں پرتیکچ کو پرمار کی کیا جرورت تھی اپنی گرستی میں تم نے خود آگ لگائی ہے چریتر تمہارا گھنونا ہے اور آروپ بھاہبی پل لگا رہے ہو کہ تمہاری آنکھوں میں جراسی بھی شرم ہے ساری کلونی میں تم بدنام ہو گئے تو اس میں دوش کس کا ہے اور کیسے پرتیکریا کرے بھے عورت جس کے اٹوٹ و بسواس کو ہی تم نے چوراہے کا مجاک بنا دیا ایماندار پتی تو پتنی کا ابھیمان ہوتا ہے نا تم نے جو کیا اس کے بعد بھی تمہاری پرچھائیں سے دور نہ بھاگیں تو کیا کریں بیچاری اپنا لہو لہان بشواس لے کر الگ کمرے میں کیوں نہ چلی جائیں کیوں بھروسہ کریں بھاہبی اس انسان پر جو خود کو پاک صاف بتاتا رہا اور بھاہبی کو ہی چرترہین کہتا رہا بجہ یہ بتائی کہ شاید بہی اپنی جرورتوں کے لیے کہیں اور سے جڑ گئی ہیں جس کارن اب بجہ کی جرورت کبھی محسوس ہی نہیں ہوتی انہیں بات کی کہ اب بھاہبی نے تمہاری جرورتیں پوری کننی چھوڑ دی ہیں مفت کی عورت نصیب نہیں ہوتی تمہیں نیرہ سب کچھ جان کر بھی تو چپ رہ سکتی تھی نا اکیلا میں ہی تو ایسا نہیں ہوں جو باہر سے موج مستی کر کے لڑتا ہوں بجہ کا اتر تھا باستہ میں مجھے اس پر شرم آئی اس پل کیا یہ بہی بجہ ہے سچ کہا ہے بجرگوں نے کوئی بھی انہتکتہ اپناو تو بس ایک بار کی یہ جکھ ہوتی ہے کسی پر گولی چلانے بالے کے ہاتھ بھی بس پہلی بار ہی کامتے ہیں سمجھ نہیں پا رہا ہوں بجے کے سنسکار کیوں اور کب بھٹک گئے بھے اتنا کمجور تو کبھی نہیں تھا اتنے مہنگے شوق کیا اس انسان کو شعبہ دیتے ہیں جس کے سر پر آج تک بہن کی شادی کا کرج ہے ایماندار کے سامنے چرطر ہینتہ پروس دوگے تو بیچارہ کیسے نگل پائے گا نہیں پچا سکیں سو اُلٹ دیا اسو گریب نے سہنے کی بھی ایک سیما ہوتی ہے بجے اور مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ اپنی کنی پر تمہیں جرہ سی بھی آتم گلانی نہیں ہے چپ رہا بجے اپنی بھول پر شرم تو نہیں آئی اسے لیکن اس بات کی چنتہ عبش ہو رہی تھی کہ لوگ کیا کہیں گے سماج کیا کہے گا کیونکہ سماج اسے کٹ کر رہنے کے لیے بہت بڑا کلیجہ چاہیے جوان ہوتے بیٹوں کے پتا ہو تم یہ مت سوچنا بھابی اکیلی ہے جرورت پڑی تو میں بھی تمہارا ساتھ نہیں دوں گا جو کر چکے سو کر چکے ہو آگے کی سوچو تمہاری بھول تمہاری ہے پراشت بھی تمہیں کو کرنا ہے کسی طرح اپنا گھر بچانے کا پریتن کرو بجے بجے کو سمجھا بجا کر کسی طرح میں چلا تو آیا لیکن میرے پریاس کا کیا پرباہ ہوگا نہیں جانتا آثار بھی اس طرح کے نہیں لگ رہے تھے کہ جلدی کوئی اچھی خبر سننے کو ملے گی بھابی نے کل بچوں کا اور اپنا ایچ آئی بی ٹیسٹ کرایا ہے ابھی ریپورٹ نہیں آئی پتہ نہیں کیا ہوگا دم گھٹ رہا ہے میرا شام کو روانسی سی شعبہ نے یہ خبر سنائی تھی سکتے میں آ گیا میں بھی ایک انسان کا گلت قدم پورے پریبار کو کیسے مصیبت میں ڈال دیتا ہے میں بڑی گہرائی سے محسوس کر رہا تھا کل سے شعبہ کے چہرے کی بھاو بھنگے ماں بھی بچترسی ہے پرشن سا لیے مجھے نہارتی ہے اس کی بڑی بڑی آنکھیں بھابی کا پریبار صدا سے میرا بھی پریبار رہا ہے کہیں اسی کا دوسپرواب تو نہیں جو شعبہ کی آنکھوں میں بھی سندھے کے بادل میں صاف صاف پڑھ رہا ہوں کیا میں بھی شینہ اور اپنا ٹیسٹ کروالوں کیا مجھے بھی اس کی ضرورت ہے ہجاروں پرشن اپنے ایک ہی پرشن میں سمیٹے شعبہ نے اپنے اوٹ کھولے کل رات سے ہی شعبہ بھی پریسانسی ہے چونک کر میں نے اس کی اور دیکھا کیا مطلب بڑی محنت کرنی پڑی مجھے یہ سوال پہنچنے میں دس سال پرانا سمند کیا کسی ایسے پرشن کا محتاج ہو گیا بیجے کا پرممتر ہونا جس کا ہر جانا مجھے بھی بھننا پڑے گا بیجے کے گھر میں اٹھنے والا توفان میرے بھی گھر کی دیواریں فار کر بھی تر چلا آیا تھا شعبہ کا چہرہ سفید پڑ گیا میرا چہرہ دیکھ کر کیا سمجھ رہی ہے بھے میرے چپ رہنے کا مطلب لپک کر سمیپ چلا آیا میں یہ کیا ہو رہا ہے شعبہ کو اگر آپ بھی بیسے ہی ہیں تو پاس مت آئیے شعبہ کی بات سن کر بھوچنگ کر رہ گیا میں شعبہ یہ کیا کہہ رہی ہو تم اگر میری آنکھوں پر کوئی پردہ ہے تو پلیج بتا دیجئے بیجے بھہیا کی طرح آدھے راستے میں پاگل ہو گئی ہو کیا رو پڑا تھا میں بھی کسکر چھاتی سے بھیچ لیا شعبہ کو ماتھے پر پرگاڑ چممن دیتے ہوئے سمجھانے کا پریعاس کیا شینہ کی قسم کہیں کوئی پردہ نہیں ہے جو تمہاری آنکھوں کے سامنے ہے بہی تمہاری پیٹ کے پیچھے بھی ہے فوٹ فوٹ کا رونے لگی شعبہ پاس خڑی شینہ بھی سہم گئی ماں کی اس حالت پر اشارے سے بچی کو پاس بلایا اپنے چھوٹے سے پریوار کو باہوں میں باندھ کر میں سوچنے لگا آخر کیا کمی تھی بجائے کو چھڑے کو سکی چھاں میں کیوں اس نے پورے پریوار کی خوشی اور جان سولی پر چڑھا دی شینہ میرے گال چوم رہی تھی اور اس ماسوم کے چمن میں بھی میں اس کا اتر خوج رہا تھا کہ کیا کمی ہے مجھے جو میں بھٹک جاؤں کیا کمی تھی بجائے کے پاس جو وہ بھٹک گیا آخر کیا کمی تھی تو فرنڈز تو اپنی رائے کمینڈ بوکس میں جرور بتائیں کی کیا بجائے کی گلتی ماف کرنے کے لائق ہے کیا نیرہ کو بجائے کو ماف کر کے اسے ایک موقع دینا چاہیے اپنی رائے جرور ساجہ کریں کہانی کیسے لگی جرور بتانا پسند آئی ہو تو پلیج لائک کرنا ایسی اور کہانیوں کے لیے ہمارے چینل سے جڑے رہنا ملتے ہیں دوستو اگلی کسی نئی کہانی میں